علیہ وسلم صاحب آپ نے جو سپریم کورٹ کی آج پروسیڈنگ اور کچھ آبزرویشنز کا حوالہ دیا تو ذرا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ آج جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کو بتایا کہ ہلکا بندیوں کا جو عمل ہے یہ 29 جنوری تک مکمل ہوگا اور ہم 11 فروی تک انتخابات کرائیں گے اور اس معاملے پہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہی صدر آرف الوی سے آپ جا کے مشاورت کریں اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے حکم کے بعد تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا اپنے فیصلے پہ ہم عمل درامت کرانا جانتے ہیں علی زفر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نوے روز کا شمار کیا جائے تو انتخابات سات نومبر کو ہونے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے ختم انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی کیا صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی تو علی زفر صاحب نے جواب میں کہا کہ صدر اسمبلی تحلیل کرے تو نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے مشاورت ضروری نہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اسی سیاسی جماعت کی نمائندی کر رہے ہیں نا جس کے لیڈر کو صدر نے اپنا لیڈر کہا تو علی زفر صاحب نے کہا صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط میں کچھ ابحام ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر آئین کی خلاورزی کے مرتب ہوئے ہیں تو علی زفر صاحب نے کہا کہ تاریخ دینا صدر اور الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر نے تاریخ نہ دے کر خود آئین کی خلاورزی کی تو اس پہ علی زفر صاحب نے کہا کہ اب ہر شخصی آئین کی خلاورزی کر رہا ہے تو یہ میں نے علی زفر صاحب تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں اور بھی بہت سی وہاں پہ انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں لیکن یہ بتائیں کہ جب آج سپریم کورٹ نے حکم دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جائیں جا کے صدر صاحب سے مشورہ کریں اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے خیال میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آج بھی صدر پاکستان کے پاس ہے اور وہ جو آرٹیکل فورٹی ایٹ کی سب کلاس فائیو ہے اس کا اپنے حوالہ بھی دے دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر صاحب نے اپنا اختیار استعمال کیوں نہیں کیا آپ کا یہ دیکھیں سوال حامد میر صاحب بلکل بجا ہے یہ سوالات اٹھانے چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ماضی کی لڑائیاں لڑتے رہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی طرف دیکھیں اور سلوشن حل کی طرف جائیں تو میں سیکنڈ اپینین کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے کہ آپ ایک سلوشن آ رہی ہے ہمارے سامنے ہم اب مین اس پہ کانسنٹریٹ کریں الیکشن ہو جائے ایک بار الیکشن شروع ہو گیا اس کا موڈ شروع ہو گیا تو ساری جو ریکاوٹیں ہیں چاہے وہ کسی کے خلاف ہوں کسی خاص جماعت کے خلاف ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور جو عوام ہے وہ پھر اپنا ووٹ کا حق ادا کر کے تو ایک منتخب حکومت ایک ریپیزنٹیٹیو حکومت ہمارے سامنے آ سکے گی اور یہی سلوشن ہے ہاں مستقبل کے لیے پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم جو کچھ دیکھا ہم نے کہ نوے دن کی وائلیشن ہوتی رہی اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئینی ترمیم کرے اور بے شک اس میں سزا سیجیسٹ کر دے کہ اگر کسی نے یہ کل کو اس طرح کی حرکت کی کہ نوے دن سے زیادہ الیکشن ہو گئے یا ساٹھ دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر اس کو سزا ہو گی یہ پھر پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے عدالت کو میرا خیال ہے ہمیں اس پولٹیکل ایشو سے باہر رکھنا چاہیے اور ہمیں عدالت نے جو اپنا ایک بڑا ذمہ داری لی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن علی نبر صاحب کیونکہ آپ ایک وقیل ہیں قانوندان ہیں اور آج معاملہ سارا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ریزول ہوئا ہے اور صدر صاحب کا اس حوالے سے ایک کردار بھی بڑا ہے ہمیں اور کچھ دن پہلے جو انہوں نے ہمیں انٹریو دیا تھا اس کا انڈریکٹلی ذکر بھی کیا گیا آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں تو میں کچھ آپ کو ایک اس کا کلپ سنانا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا نہیں مجھے یقین نہیں ہے میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم جریشری نے اس بات کو اپنی نظر میں لے لیا ہے تو بہت ہی مناسب فیصلہ آئے گا وہاں سے آئی اپریشیٹ دیٹ ایک تو بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے یہ واضح طور پر ہمیں کہا کہ انہیں جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن انہوں نے عدالت سے اپنی اچھی امید کا اظہار کیا اور اس انٹریو کے نشر ہونے کے اگلے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریس لیز جاری کر کے صدر صاحب کا جو موقف ہے اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہی ہوگا تو ایک تو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو ضرب یہاں پہ پوچائی اس کے بعد عارف حلوی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک اور بھی بات کی وہ بھی ذرا سنیں خط بھی لکھا میں نے مشورہ کیا پہلے چیف الیکشن کمیشنر سے کہ تم یہ باتیں کہہ رہے ہو مثال کے طور پر کہ سینسس ہوگا یہ ہوگا آپ مشورہ کرتے ہیں تو وہ تشریف نہیں لائے لاؤ منسٹر صاحب نے مجھے خط لکھ کر دیا بھیجا کہ جی آپ کا اختیار نہیں ہے اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لاؤ منسٹر کا ایڈوائیس ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ سارے پروونشل لاو منسٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے آئین کے مطابق اچھا اب علی زفر صاحب یہ صدر صاحب نے ہمیں بتایا کہ نہ صرف کیر ٹیکر گورنمنٹ کا فیڈرل لاو منسٹر بلکہ تمام پروونشل لاو منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صدر صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جاؤ جا کے صدر صاحب سے مشورہ کرو اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب کا اختیار ہے تو جو چیف الیکشن کمیشنر بھی یہی کہہ رہے تھے خط لکھ کے صدر صاحب کو کہ جی آپ کے ساتھ ہمیں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہی موقف کیر ٹیکر گورنمنٹ کا تھا تو کیا یہ ہمیں صاف سیدھا ایک کھلم کھلا ایک گٹ جوڑ نظر نہیں آرہا کہ نگران گورنمنٹ بھی غلط ثابت ہو گئی الیکشن کمیشن بھی غلط ثابت ہو گیا یہ کہہ رہے تھے صدر کے پاس تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جا کے مشورہ کو صدر صاحب سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں غلط ہو گئے نگران حکومت بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تو کیا ان کی کریڈیبلٹی آج ختم نہیں ہوگی جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں یہ جو خط جس جو جس جو پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا انٹرویو میں یہ آج خط پڑھا بھی گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نہیں سمجھتے ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم ہی پوائنٹ کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک طرح سے وقت ضائع کرنے کی بات ہے پریزیڈنٹ کو ملنا یہ لیٹر آج پڑھا گیا تھا اور مجھے سرینٹ ہی نہیں سمجھ آتی حامد میر صاحب جی بلکل اور وہ لیٹر لکھنے کا جواز اور اس کے بعد دو منسٹری نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا یہی موقف اختیار کرتے ہوئے کیر ٹیکر لاؤ منسٹری نے پریزیڈنٹ صاحب کو تو مجھے جو سمجھ نہیں آتی تھی جب میں یہ پڑھ بھی رہا تھا کہ آرٹیکل 48.5 اتنا واضح ہے اگر آپ نے پروگرام پر اس کو پڑھ بھی دیں گے تو اس میں اتنی کلیریٹی ہے کہ عدالت نے تو یہ کہا کہ اس کو تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں پڑھ دیتا ہوں عدالت نے کہا کہ اس کو تو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہتنا کلیر ہے جی یہ آرٹیکل 48 کی جو سب کلاس 5 ہے وہ کہتی ہے جی کہ صدر قومی اسمبلی تحریر کرے تو شک ایک میں شامل کسی عمر کے باوجود وہ اسمبلی کے لیے عام انتخاب منقت کروانے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے گا جو تحلیل کیے جانے کی تاریخ سے نوے دن سے زیادہ نہیں ہوگی بہت ہی کلیر ہے بہت ہی کلیر ہے آرٹیکل 48 کی سب کلاس 5 جی اب اپنی بات جائے رکھیے جی تو اس کے بعد اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو موقف اختیار کیا اسے یقینی طور پہ ان کی کیڈیبیلیٹی خراب ہوتی ہے لیکن پھر میں ذکر کروں گا کہ چلیں انہوں نے یہ گلتیاں کی اور بڑی سیریز گلتیاں کی اور ایک طرح سے آئین کی وائلیشن بھی کی اور مشاورت بھی نہیں کی اس پریزیڈنٹ صاحب سے اور لاؤ منیسٹری نے بھی یہ کیا لیکن یہ چلیں ہو گیا اب ہم کھڑے ہیں آج کے دن اگر یہ ابھی بھی سنسیرلی ایک اپنے الیکشن کی شیڈیول جو پریزیڈنٹ صاحب دیتے ہیں اس کے مطابق شیڈیول انانس کر دیں اور پھر اس پہ عمل درامت شروع ہو جائے اور سپریم کورٹ اس کی ایک طرح سے امپلیمنٹیشن کا ذمہ دار ہو تو میرا خیال ہے قوم کے لیے یہ سب سے بہترین ایک سلوشن ہے